ترجمة نانسي قنقر اس پوری داستان کو آپ اس کا ایک سمبل لیتے ہیں اور اسے بیان کر دیا ایک علامت لینا تو ان تینوں زیتون وہ ایک الگ بحث ہے کیونکہ تین کو کوئی الگ لے لیا زیتون کو تب بھی وہی بات صورتحال رہے گی پھر اسے بتانا پڑے گا کہ چوتھی کونسی صورت ہے تو میں نے اپنا نکتہ نظر بیان کر دیا کہ تین اور زیتون گواہی دیتے ہیں تور سینہ گواہی دیتا ہے اب تور سینہ گواہی دیتا ہے یہ ایک لفظ کہنا یا تور سینہ کی قسم ہے یہ ایک لفظ کہنا اصل میں ایک پوری داستان کو بیان کرتا ہے ایک نام لے کے ایک لفظ بول کر اس کے بارے میں یہ کہہ کے کہ وہ گواہی دیتا ہے پاکستان کی تہزید کیا ہے اس کی ثقافت کیا ہے پنجاب کے لوگ کیسے ہیں بسند کا تہوار گواہی دیتا ہے ہے نا ایک لفظ میں بات ادا ہوگی ایک لفظ آپ نے بولا اور اصل میں ایک پوری داستان آپ نے اس میں بیان کرتا ہے تو اسی طریقے سے بعض موقعوں کے اوپر ایک اچھا خطیب اس کو بیان کر دیتا ہے یعنی شہیدوں کا خون گواہی دیتا ہے کہ ہم نے بدروہد میں کیا داستان رکم کی تھی تو یہ اصل میں ایک لفظ ہے جس کے اندر آپ ایک پوری داستان سمیٹ دیتے ہیں یہ اسلوب قرآن مجید میں جس طرح کہ میں نے ارز کیا بہت استعمال ہوا ہے اور کیونکہ بہت استعمال ہوا جاتے ہیں یہاں بھی میں نے آپ سے ارز کیا کہ ایک پوری کی پوری سورہ جو ہے اب یہ ہے کہ اگر آدمی اس اسلوب کا طریقہ کیا ہے اس میں سمبلز کیسے اختیار کیے جاتے ہیں اور ان کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو آگے بات کہی جاتی ہے اس بات سے وہ کیسے مربوط ہوتے ہیں اس کو صحیح طرح دریافت نہ کر سکے یا اس اس اسلوب سے واقف نہ ہو تو سورہ ختم ہو جاتی ہے یعنی اس میں کوئی جان کوئی زندگی کوئی روح باقی نہیں رہتی کیونکہ ایک خوبصورت عدبی اسلوب یعنی اپنی نتیجے کے طور پر بنتا ہے تو زبان کا طریقہ یعنی زبان میں بات کرنے کا یہ طریقہ ہے لیکن اس کا نتیجے کے طور پر ایک خوبصورت عدبی اسلوب میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ قسم کا طریقہ قرآن مجید میں آپ کئی جگہوں کے اوپر دیکھیں گے آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کے علاوہ اور مثال پیش کی تھی سورہ دلت کی سعودی ترپیب ہے اوپر سے نیچے یعنی مسیح ہے نا آخر میں سیدنا مسیح کی امت سب سے آخری امت ہے اور اس سے اوپر یہود اور اس سے اوپر خود بنیس بھائی ترپیب یہ ترپیب نیچے سے اوپر پجارے یہ بھی قرآن مجید یہ لیکن عدبی اسالیب میں سے ہے کہ ایک بات کو قرآن بیان کرے گا اور اس کے بعد ترطیب اس نے اختیار کرنی ہے تو ترطیب کبھی سعودی ہوتی ہے کبھی نزولی ہوتی ہے نزولی کا مطلب ہے ایک دو تین چار چار تین دو ایک تو یہ دونوں ترطیب ہیں یہ بھی اس زبان کا خاص اسلوب ہے لیکن یہ عدب کا حیلو ہے اس لیے اس کو میں نے بیان نہیں کیا تو یہ ترطیب یہاں سعودی ہے نیچے سے لے لیے اب آپ پوچھے کیوں ایسا کیا جاتا ہے یعنی بعض اوقات جو قریب کا واقعہ ہوتا ہے وہ تقریب ذہن کے لیے زدہ نمائی ہوتا ہے تو وہاں سے آپ اصل میں سمجھا جاتے ہیں تاکہ بات اوپر تک پہنچتے پہنچتے واضح ہو وہ دیکھئے نا شبلی نے شبلی جو زمانے میں اتیہ کے گاؤں تھے تو وہاں سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی فارسی غدل کہی تو اس میں یعنی ذہر ہے کہ بڑے اسکولر بڑے عالم اور ندوے میں آگئے ہیں وہاں کی دنیا تو ایک دوسری دنیا تھی اور جب ندوے میں واپس آئے تو کالاللہ و کالالرسول اور تاریخ اور تحقیق اور دوسری دنیا تو اصل میں شبلی کو ہم تو اسی حوالے جانتے ہیں ساری دنیا اسی حوالے جانتی ہیں وہ تو ایک درمیان کی چیز ہے نا تو انہوں نے غدل کہی اور اس کا ایک شیر آخری مسرہ یہ تھا کہ حالیہ شبلی شدم رند غدل خان استم میں لکنو میں واپس آگیا ہوں اور اب شبلی ہو گیا ہوں رند غدل خان نہیں رہا شبلی ہو گیا ہوں یہ ایک لفظ میں گویا پوری داستان میں شبلی ہو گیا ہوں مطلب یہ ہے کہ اب وہی علم وہی کلام وہی تحقیق وہی تدریس وہی تعلیم وہی موٹی موٹی کتابیں وہی بحثیں وہی سب کچھ شروع ہو گیا وہاں تھا تو حالیہ شبلی شدم یہ دیکھیں نا کیا کیا اس نے یعنی یہ بات ساری کی ساری جو ہے کہ میں جنجیرہ سے واپس آگیا ہوں اور لکنو میں آکے گاڑی سے اتر گیا ہوں اور مدرسے میں آگیا ہوں اور طلبہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور کتابیں کھول لی گئی ہیں اور بڑے خوشک مضامین زیر بیعث ہیں اور تاریخ پر تحقیق ہو رہی ہے یہ اتنی بات بیان کرنے کے لئے انہوں نے کہا حالیہ شبلی شدم رندِ غزن خانی اب میں شبلی ہو گیا ہوں اب وہ رندِ غزن خان نہیں رہا جس کی تم شائری وہاں پڑھتے رہے ہو تو یہ بالکل یہی اس میں گئے یعنی کیا کیا گیا ایک سمبل لیا گیا ایک علامت لی گئی اور اس علامت کے اندر جہاں پوری ایک داستان مزمر ہے اس کو سامے پر چھوڑ دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ تین گواہی دیتا ہے زیتون گواہی دیتا ہے تین اور زیتون تو یہ طریقہ قرآن مجید نے کئی مقامات کے اوپر اختیار کیا یا آپ آخری صورتوں میں اتنا زیادہ دیکھیں گے اس کو کہ بعض جگہوں کے اوپر تو اگر اس کو ٹھیک طرح سے واضح نہ کیا جائے تو بالکل بات ہی کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے میں نے آپ کو سورہ بلد کی مثال بھی دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے اب وہاں بھی دیکھئے کہا یہ گیا ہے کہ میں تمہارے اس شہر ہی کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اور یہ تمہارے لئے اجنبی نہیں ہے تم اسی شہر میں رہتے ہو اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی تو اب گوئے شہر اور اس شہر کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد بنی اسماعیل تو گیا ہوا اس کا مطلب دو ہزار سال کی پوری کی پوری تاریخ جو ہے اس کی گواہی پیش کر دی گیا یہ دو لفظوں کے اندر گوئے اس تاریخ کو دلیل کے طور پر پیش کر کے اگلا جملہ بولا گیا ہے کہ میں اس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے انسان کو اس بادی میں پیدا کیا تو اس وقت وہ بڑی بشکت نہیں تھا یعنی تم نے جب یہاں زندگی شروع کی تھی تو یہ ایک بادی غیر زیزرہ تھی یہاں کوئی سامان زندگی نہیں تھا یہاں تمہارے لئے کوئی جینے بسنے کے لئے اسباب نہیں تھی جب ہم نے پیدا کیا تو یہ کہہ کے گواہ اس پوری کی پوری تاریخ کو بیان کر دیا گیا تو قسم کا طریقہ یہ ہے میں نے اشارہ کیا اس موضوع پر کیونکہ ایک پورا رسالہ موجود ہے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اصل میں تو عربی میں انہوں نے لکھا تھا اقسام القرآن اور آپ میں سے جن لوگوں کا اچھا علمی ذوق ہو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک ذرا مشکل چیز ہے لیکن اس میں انہوں نے پوری تاریخ بیان کر دیا کہ عبرانی زبان میں اور قدیم جنانی میں اور قدیم عدب میں یہ اسلوب کیسے کیسے رہا عربوں کی شائری میں کس طرح یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے اور قرآن نے پھر اس کو کس طریقے سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے تو اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن میں قسم کا اسلوب کس لیے آتا ہے خلاصے کے طور پر یعنی گویا ایک پوری داستان کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے گواہی کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے شاید دلیل کا نفذ بھی پوری جامعیت نہیں رکھتا یعنی کبھی اس چیز کی طرف ریفر کرنے کے لیے کبھی اس پہ استدلال کرنے کے لیے کبھی اس کی گواہی پیش کرنے کے لیے کبھی اس کو سامنے رکھ کر توجہ دلا دینے کے لیے کبھی محض ذہن کو جنجھوڑ دینے کے لیے کبھی اس کی تصویر سامنے لکھ کر اپنی بات کہنے کے لیے ایک گویا موقع پیدا کر لینے کے لیے تو ان تمام مواقع کے لیے یہ قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے یہ ایک لمدی فنی بحث ہو جائے گی ورنہ یہ جتنی باتیں میں نے کہیں ہیں اس کو زور بیان نہ سمجھئے میں ان میں سے ایک ایک کو بتا سکتا ہوں کہ قسم ان سب پہلوں کے لیے قرآن مجید میں آتی ہے تو یہ ایک مسلوب ہے اس کے بعد اب زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کے بعد میرا خیالہ واضح ہوگی نہیں واضح ہوئی تو پھر کسی دن واضح کرنے ہی کوشش کریں گے تو اب